فیبتے الیجی ڈی سی الیکشن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کچھ دن کے بعد الیکشن بھی ہونے جارہے ہیں اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لئے تھزگم تھوینا کنشچوینٹس سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاپر جڑے ہوئے ہیں اور بات کرنے کے کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ کو ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ اس سیاسی لیند میں آنا کیسا ہوئے آپ جانتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں اور پہلے پیشے سے ڈاکٹر ہوں تو میرا اپنا ڈاکٹری پیشے چل رہا تھا تو سوشل سرویس تو جب سے میں اس سے ڈاکٹری فیل میں آیا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر کا پیشے بھی سوشل سرویس ہے تو میں نے سوچا کہ سوشل سرویس کو ہمارے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ اس سال میں بھی الیکشن میں آ جاؤں کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں خاص کر کانشونسی کے لوگ ہیں یا باقی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ کافی حد تک ملپ سیاسی طور پر ہم کافی فیشے ہیں تو لوگوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس سال الیکشن میں آئیے تو ہم آپ کی ساتھ دیں گے میں نے سوچا کہ میں الیکشن میں آکے انشاءاللہ اگر میں جیتا تو میں لوگوں کا ختمت کچھ وسیع طریقے سے کر سکتا ہوں جو پہلے لیمٹیڈ پیشن کے ساتھ میرا ریلیشن رہا ہے تو اس کو ایک وسیع طریقے سے میں لوگوں کو ختمت کرنا چاہتا تھا اس لئے میں الیکشن میں آیا ہوں آپ جیتنے کے بعد کیا کیا آپ ڈیبلیمنٹ کریں گے اپنی استقام کے لئے انشاءاللہ نونوں میرا حدف ہے جیتنے کے بعد میرا جو سیاسی حساب سے چونکہ ہم نیشنل کانفرنس سے ہوا بستہ ہے تو نیشنل کانفرنس کے موقف یا ہمارے کرگل کے جو موقف ہے ایک تو ڈسٹرک لیول پہ ہے ایک بلاغ لیول پہ ہے ایک ہمارے کانشونسی لیول پہ ہے ڈسٹرک لیول پہ تو ایسا ہے ہمارا پورا ایجنڈا ہمارا جو کرگل کے ڈیموکرٹک اللائنس ہے ان کا ایجنڈا ہے ایک تو ہمارا سٹیٹ الگ ہو ایک ہمارا ایم پی کے سیٹ الگ ہو چار جو مددیں ہیں پھر انمپلائیمنٹ کم ہو پھر ہمارا یہ جو شرور سکس کو لاغو کرنے کے لئے ہو میں چاہوں گا کہ میں بھی ایک جو ہمارے کرگل کے آواز میں آواز ملا کے اپنا جو کرگل کے لیول پہ جو مددیں ہیں وہ حقوں میں بالا اور آگے پہنچانے کو کوشش کروں گا پھر بلاغ لیول پہ ہمارا بلاغ لیول پہ آپ جانتے ہیں آج کل ڈسٹرک کی بات چل رہے ہیں زہنسکار کی دراز کی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دراز کو نہیں ملنا چاہے زہنسکار کو نہیں ملنا چاہے ہم چاہتے ہیں کہ آبادی کے حساب سے ہمارے سام کو جو ہے کرگل کرگل کے بعد سب سے آبادی کے حساب سے آئیلی پاپولیٹڈ ایڈیا ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارے لوگوں کے آواز بن کے لوگوں کا آواز پہنچائے کہ ہمارے سام کو کوئی الگ ڈسٹرک ملنا چاہے پھر ہمارے جو ہیلت سیکٹر اور ایڈکیشن سیکٹر ہے خاص کر ہم بلاک کی ہمارے بلاک اور ہمارے کانسونسی کی بات کرتے ہیں کافی ابھی ایمپورومنٹ کی ضرورت ہے جیسے ہمارے سی ای سی ہے اس کو اور ایمپورومنٹ کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹرون کی کمی ہے وہاں باقی فیسلٹیز کی کمی ہے میں چاہوں گا کہ اس کو اچھے تر ایکویمنٹ کر کے چاہے ڈاکٹر پی ایڈکیشن میں بھی ہم کافی ابھی پیچھے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے ایڈکیشن لیول کو میں پریارٹی دینا چاہوں گا اپنے بلاک کی لیول دسٹرک کی لیول سے بھی اور بلاک کی لیول سے کیونکہ ایڈکیشن ہی ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ ترقی کا راستہ کھل سکتا ہے ایڈکیشن کا جیسے مارڈل سکولز بن رہے میں چاہوں گا کہ ہر اپنے کانشونسی کے گاؤں میں ایک مارڈل سکول بنائیں اور لوگوں کو خاص کر جو غریب جو طبقے کے بچے ہیں یتیم بچے ہیں میں چاہوں گا انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو میں کچھ بچے اپنے حساب سے غریب بچے سپانسر کرنا چاہوں گا جن کی دسٹرک کا ہمارے لوگوں خاص کر بچوں کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت بے روزگار ہیں خاص کر پچھلے چار پانچ سال سے جب سے یوٹی بنائے کہیں بھی سنوائی نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ بچوں کو روزگار کے مواقع فرہم ہو جائے چاہے وہ گورنمنٹ کے جوپ میں ہوں چاہے وہ پریوٹ سیکٹر میں ہوں جیسے ہمارا ابھی مانگدوم کا جو ہائیڈل پروجیکٹ ہے میں چاہوں گا اس پہ کام کر کے اس کو تھروک کر کے شروع کرنے کا اور میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع ملا موقع دیا اور لوگوں کا ساتھ رہا تو یہ والا پروجیکٹ جو ہمارے فرغن سا پروجیکٹ ہے ہائیڈل پروجیکٹ اس پہ کام کریں اس سے نہ صرف ہمارے علاقے کی نہ صرف ہمارے کانشونسی کی بلکہ دسٹرک کے ایک تو پاور جو جنریشن ہے اس میں اضافہ ہوگا اور پاور کمی دور ہوگا اور اس میں ہمارے بچے بہت سارے ایبزار ہو سکتے ہیں اس دو پروجیکٹ ہو گیا تو بہت سارے روزگار مل سکتے اور سات سار انشاءاللہ باقی جسے آج کے دور میں تو پرمنٹ نوکری کا کوئی چانس بہت کم ہے تو جسے کانٹریکچول ہے میں نے دیکھا کانٹریکچول ہے یا جو آور سورس کرتے ہیں ہمارے علاقے کو تقریبا نگلٹ کرتے ہیں اور ہمارے علاقے سے ابھی دیکھیں چاہے آور سورس ہو یا انشاء میں بہت بہت کم تعداد میں آتے ہیں تو میں آواز اٹھاؤں گا کہ وہاں پہ آور سورس والا ہو یا کانٹریکچول والا ہو تو وہ پوپلیشن بیس پہ دسٹریبیوٹ کرے اور یہاں کے میریٹ کو کنزرر کرے تو اس کی حساب سے میں کوشش کروں گا ایمپلائیمنٹ جنریشن کے بھی اور ایمپلائیمنٹ لانے کی بھی کوشش کروں گا اور میرا فوکس سب سے ایمپورٹن فوکس جو ہے ایڈوکیشن پہ رہوں گا انشاءاللہ مجھے اگلے کچھ سال میں ہمارا ایڈوکیشن کا جو میار ہے وہ اور اچھا ہو جائیں گے اور ہمارے بچے بہت آگے جائیں گے کیونکہ بچوں میں ٹیلنڈ ہے اور بچوں میں قابلیت ہے صرف ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے جیسے کرگل میں ابھی کچھ سکول موڈل سکول کی طور پر کھلے ہیں میں چاہوں گا جیسے ہمارے سانگرہ ہو تھوینہ ہو تھزگام ہو یا کرسکر ہو یا براکو اس میں ایک ایک موڈل سکول کھول کھول جو اچھے بیس ٹیچر ہے وہ ان کو وہاں پہ موڈل آئیز کر کے وہاں رکھے بچوں کے خاص کریئے غریب لوگوں کے لئے بہت 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 ہوگا کیونکہ وہ پریورٹ سکول میں ایفورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو اگر گورنمنٹ سکول ہی موڈل سکول بن جائے اس میں انگلیش میڈیم ہو یا باقی جو بھی میڈیم ہو تاکہ آگے جا کے ہمارے بچے کمپیٹ کر سکے اور جو بھی کمپیٹ اگزام میں ہے وہ اس میں شامل ہو کے اور آگے جائے کتنا امید ہے اس بار آپ کو ایلیکشن میں جیتنے گئے تو ایلیکشن ہوتا آپ پتا ہے ایلیکشن میں سب کو محنت کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں ہم تین چار لوگ ہیں تو اس میں آپ کنڈیٹ کے حساب سے آپ لوگ دیکھ سکتا ہے کہ آپ کو کون سا کنڈیٹ ہمارے لوگوں کو خاص کر جو ہمارے کنشونسی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس کنڈیٹ کو اوٹ دینا ہے انسی کے دو منڈیٹ نکالا گیا تھا تو بعد میں عبد الرحیم صاحب یہ ویڈرو کیا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھو دیموکریسی میں تو یہ باتیں چلتے رہتے ہیں ہمارا جیسے انگریزی میں کہا ہے all is well that ends ہمارا آخر میں یہ سب ٹھیک ہو گیا کیونکہ ان کے لوگوں کو بھی منشاب دنیم کو بھی انہا حق ہے جتنا مجھے نکلنے کا حق ہے ہمارا پارٹی نے اس سال یہ بعد میں فیصلہ کیا کہ منڈیٹ اس سال ہمارے اور گاؤں کو دیا جائے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے وہاں پہ منڈیٹ تھا تو ہم نے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب ایک ہے اور منشاب دنیم نے میرے حق میں ویڈرا کیا ہے اور آج وہ میرے ساتھ چال رہے میرے کمپین میں حصہ لے رہے اور بلکل بھی تہ دل سے دل سے وہ ہمارا ساتھ پہ بہت اچھا ہو گیا نہ صرف منشاب دنیم جو ہمارے سٹنگ کونسلر ہے انہوں نے میرے حق میں ویڈرا کیا بلکہ منشی حسین وزیر ہے ایک ریٹائر ایک 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 وہ بھی انہوں نے میرے حق میں ویڈرا کیا اور مجھے امید ان دونوں کے ویڈرا کرنے سے پڑھا تو اس میں کیوں پڑھا پڑھا نہیں دونوں پڑھا یہ دیکھو جو ہر ایک پارٹی کا اسیسمنٹ ہوتا ہے تو ہر ایک پارٹی کا اسیسمنٹ ہوتا ہے اپنے حساب سے پارٹی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو پارٹی میں کیونکہ ہم دونوں وہ بھی نیشنل کانفرنس کے ہیں میں بھی نیشنل کانفرنس ہوں تو نیشنل کانفرنس والے بہت سارے کنڈیٹ تو ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے سپورٹ تو ایک ہی ہوگا باقی جو ہائی کمان کا فیصلہ ہوتا ہے پارٹی میں ایک دسپلین پارٹی ہے نیشنل کانفرنس تو یہ پریشر والا ٹیکٹیک والا یہ بات تو ہوتے رہتے ہیں مر ایسے کوئی بات نہیں تھا ہم سب خوشگوار ماحول میں پہلے سے بات چی چل رہا تھا یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اس سال الیکشن میں اڑنے کچھ یہ نہیں ہے تو لوگوں کو بھی انہوں نے کہا تھا پھر آخر میں جا کے سب ٹھیک میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور پریشر والے بات تو میرے خیال میں کوئی آج کی ڈیٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے اسے نومنیشن فرم برنے سے پہلے آپ سے بات چیت ہوئی کی نہیں بلکل نہیں ہمارا تو نومنیشن پہلے سے بھی نومنیشن برنے سے پہلے بھی بات چیت کرنا پھر لوگوں کی رائے لینا لوگوں سے پوچھ بات میں سب ایک پلیٹ فارم پر آنا اور ایک پلیٹ فارم پر آگیا تو آپ کو جیتنے کے بعد جوانوں کیلئے کیا کھائیل ہوں گے کیا آپ کام کریں جوانوں کی میں نے پہلے کہا مجھے سب سے فکر ہمارے جوانوں کی سچ بتاؤ میں دل سے کہہ رہا کیونکہ بے روزگار اتنے بڑے ہیں میں چاہوں گا میرے جیتنے کے بعد میرا جو آواز ہے اپنے آواز چاہے اگر بن گیا تو ایک کونسلر ہو یا دسٹرک لیول پر میرا آواز ہو میں ہمارے یوٹی لیول جو ابھی یوٹی ہے تک یہ پہنچاؤں کہ ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار کی مواقع کیسے پیدا ہو تو اس میں میں نے پہلے کہا کہ جو گورنمنٹ کی جاب وغیرہ میں کوشش کروں گا کہ پوپلیشن بیس پر بھی کچھ شیئر ملیں اور دوسرا چاہوں گا کہ کوئی پروجیک وغیرہ کچھ بھی پروجیک ہو جس میں یا ہمارے کانسیونسی میں یا ہمارے علاقے میں یا ہمارے بلاغ میں لگا کے تاکہ ہمارے بچے اس میں جاب حاصل کر سکتے اور ان کو کچھ کمانے کا موقع ملے تو یہ بہت حد تک بچے بہت سارے بچے بہت کافی حد تک پڑے ہیں اور میسی کی پی جی کی پوس گریجویشن کی پی ایس ڈی بھی کی تو بیکار بیٹھے ہیں میں کوشش کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نکوش کر کے کچھ پروجیک لگا کے اگر میرا بس چلا انشاءاللہ میں یہ بھی کوشش کروں گا کم ہمارے جو بیروزگار پڑے لکھے بچے ان کو کچھ جیسے سکوارلشپ وغیرہ یا کچھ ملتے ہیں کم سے کم ان کے تھوڑا سا خیال رکھے نا ان کو میں اپنے بات فورس فلی رکھوں گا کہ جو بیروزگار بچے ان کو کچھ نہ کچھ جیسے باقی کچھ سٹیٹ میں ہوتا انیمپلائیمنٹ کو کچھ اونرینم ٹائپ کا رکھتے کم سے کم ان کو یہ احساس ہو کہ ہمیں بھی دیکھنے والا یا سننے والا ہے ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ نونو آپ کا بہت بہت شکریہ